اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے بڑا چور کا عمل کوئی نہیں ہے یعنی کہ چور کا اندھا ہونا یعنی ظالم کا اندھا ہونا ڈاکو کا اندھا ہونا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی قدر اللہ آپ کو بھی پڑھنے کی تفیق تا فرمائے عمل کرو گے تو آپ کو خود اس کے جو برکات ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کسی بھی وقت آپ سونے سے پہلے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یعنی آپ کو چور کا ڈر ہے کسی ظالم کا ڈر ہے کسی ڈاکو کا ڈر ہے تو کہ وہ آ جائے گا یعنی آپ کو نقصان پن جائے گا تو یقین مانے سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کر جو ہے اس میں آیت الکرسی ما اس میں باری طالع پڑھ کر اگر آپ صرف اپنے ہاتھوں پر دم کرو زور سے طالع بارو یعنی تین مرتبہ یعنی ایک مرتبہ زور سے طالع بجا دو جہاں تک طالعوں کی آواز جائے گی یعنی ہاتھ کے بچنے کی آواز جائے گی اس جگہ تک چور ظالم ڈاکو ہرگز آپ کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی اگر دیکھیں آپ کو گھر سے جاتے ہو تب بھی آپ گھر کے اندر طالع بجا سکتے ہو گھر کے باہر کھڑے ہو کے طالع بجا سکتے ہو تو یقین مانے جہاں تک یہ حسار رہے گا جہاں تک طالع کی آواز کا حسار رہے گا وہاں تک کوئی بھی آپ کے گھر کو آپ کی چیزوں کو یا کسی بھی چیز کو چھو نہیں سکے گا یہ بہت پیارا عمل ہے ضرور کر کے دیکھئے گا چور کو اندھا کرنا ہو تو یقین مانے کہ جس جس حد تک طالع کی آواز جائے گی وہ چور ڈاکو ظالب اندھا ہو جائے گا اور تب تک وہ اندھا رہے گا جب تک اس حد سے نکل نہ جائے اس حدوں سے اس حسار سے نکل نہ جائے یہ بہت نایاب عمل تھا آپ ضرور کر کے دیکھئے گا اور یقین مانے کہ اس عمل کو پڑھنے والا ہر قسم کی شر سے دور رہتا ہے یعنی کہ جنات یا کسی کے پر سایا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی نے جادو کیا ہو یا کالا علم تک کیا ہو تو یہ قلمات پڑھ کر جو سکرین پہ چل رہے ہیں اس کے ہلکا سا تین مرتبہ یا سات مرتبہ سر پر تھپتہ پاد ہوگی تو جتنا بھی جادو ہے جتنا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یا اگر اس کے پر سایا بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر کسی کے پر کوئی سایا ہے یا کوئی چڑیل کا سایا ہے یا کسی جین کا سایا ہے تو اس کے بالوں کو تھوڑا سا زور سے پکڑ کر یہ پڑھائی شروع کرو جو آیت القرصی ماں اس میں باردالہ ہے تو وہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو بھی ہوگا وہاں سے اس کو آگ لگ جائے گی اور وہ بھام جائے گا یہ بہت نایاب عمل ہے آپ ضرور کر کے دیکھئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر عمل میں کھامیابی اور کھامرانی عطا فرمائیں ایک اور میں جاتے جاتے آپ سے بات کہنا چاہتے ہوں کہ ناجائز اس عمل کا استعمال کبھی نہ کیجئے گا جو جو چیزیں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتائی جاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ عملیات یعنی عاملین کی دنیا میں اس کو لینا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ سامنے جو بھی شخص ہے اس کا حال دل ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر جب بھی آپ صبح اس عمل کے لیے بیٹھو یا لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھو تو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پر درمیان میں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی ماں اس میں بردالہ پڑھیں اور اس کے بعد آنکھیں اپنی بند رکھیں اور اس شخص کو سامنے بٹھائیں اور اس کے بارے میں اس سے کہوں اب تم بولنا شروع کرو تم کس مسئلے کے لیے آئے ہو تم بولنا شروع کرو تم کس مسئلے کیا رہے ہو جیسے جیسے بھی اپنا مسئلہ بیان کرتا جائے گا یقین مانے آپ کو تمام حال جو ہے ایک آئینے کی طرح آپ کو نظر آنے لگ جائے گا یہ کس مقصد کے لیے آئے ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یقین مانے کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں خواتین تو اگر کوئی میری عادت تو ہے کہ میں جب کسی جب میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو میں اگر آیت الکرسی اس میں ما اللہ یعنی کہ اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کے پڑھ کر جب بیٹھتی ہوں تو میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی دفعہ جاتے ہیں نہیں ایک ہی کر کے آتا ہے اپنے اپنے مسئلے کیلئے آتا ہے تو جیسے ہی اندر تاخر ہوتا ہے اور میں اس کو اپنے سامنے بٹھاتی ہوں تو یقین مانے کہ ابھی اگر تو اس کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے تو یقین مانے میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری ہی غلطیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ خراب ہوا ہے پہلے اپنی غلطی کو درست کر ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتی ہوں ایک لڑکی تھی اس کا بہت زیادہ مسئلہ خرابان دین اس کے فوت ہو چکے ہوئے تھے تو وہ اپنے بھائی اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی تو وہ کس سلسلے میں آئی اپنے رشتے کے سلسلے میں آئی کہ اس کی کہیں منگنی ہوگی تھی تو اب اس کی اپنے اس قزن کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی تھی تو بس وہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہے تو شروع ہوئی ہے مطلب کہ کہنے لگی ہے کہ مجھے ایسا سا مسئلہ میرے شادی نہیں ہو رہی تو یقین مانے کہ میں لائیو اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اس عمل کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو اس کی فیضی مطلب کہ جو برکات ہیں اور فیض ہیں تک پتہ رکھیں گے اس کی عمل کی طاقتیں آپ کو تک پتہ رکھیں جب آپ کرتے جو آگے اور پھر اس کے اندر جب آپ داتوں کو محسوس کرو گے تب آپ کو پتہ وہ لڑکی بیٹھی تو یہ کہ مانے ہم میرے ساتھ جو سیکھنے والے تھے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر بات میں آئیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے لوگ بیٹھے دیتے تو اس پہنے ہی چاہتی تھی کہ بچی کا جو ہے بچی کے بارے میں کسی کو بھی اس قسم کی بات پتہ لگے ٹھیک ہے وہ بچی پھر آخر میں جب آئی تو میں نے اس کو کہا پہلے اپنا اخلاق کو درست بناو کیونکہ جب میں نے آنکھیں بند کی تو یقین مانے کہ اس کا اخلاق ہی درست نہیں تھا یہ سارا مسئلہ اس کے اخلاق کی وجہ سے تھا کہ ایک تو وہ بتمیز تھی بتمیز سے مراد کہ وہ اخلاق کی کمزور تھی تو الحمدللہ یقین مانے کہ صرف دو مہینے پڑھائی دی دوسرے مہینے اس کی شادی ہو گئی پہلے اخلاق کو درست اس نے کیا اب ایک عمل سے اخلاق کو اپنے اندر نرمی پیدا کی اس نے محنت کی تو دو ماہ بار اس کا بھائی آئے اور شادی کر دی جس دن اس کی شادی تھی خود دائی کار لے کر کہ میری شادی آپی تو آپ ضرور آئیے گا تو دیکھیں ایسے ایسے مسئلے بھی آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہ لڑکی بہت دور سے آئی تھی وہ گلگت سے آئی تھی میرے پاس گلگت سے آئی تھی کہیں سے اس کو میرا نمبر ملا گا تب وہ آئی تھی آپ یقین مانیں آپ بھی کریں میں کہتی ہوں جتنی عملیات میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا بھی اب چھوٹے سے ایک عمل سے شروع تو کریں لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں اس میں آگے بڑھیں تو یقین مانیں بہت آگے تک جائیں گے لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی جن پری یا کوئی مخلوقات ہو یہ تو اللہ کی طرف سے توفی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نیاب ہے عزتیں ہیں توفی ہے برکات ہیں اب ویسے بھی اللہ کے کلام سے شروع کرو ٹھیک ہے تو توفیہ اللہ پر خود بہ خود عطا کرتے ہیں برکتیں خود بہ خود عطا کرتے ہیں جب لوگوں کی مدد کرو گے اللہ پاک جب ایک انسان آپ سے خوش ہوتا ہے اللہ پاک اس سے ستر مرتبہ خوش ہوتا ہے اسے انسان سے جس نے اس کو پڑھائی یہ امی بتایا اس سے ستر مرتبہ خوش ہوتے ہیں کر کے تو دیکھیں شروعات کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی دعوی میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ کو کرنے میری بات اگر کوئی بری لگے یا لمبی لگتی ہے یا بری لگتی ہے مجھے معاف کر دیا کریں دعوی میں یاد کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ میری چینل کو سسکرائب کرتے اس کا خائدہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں آپ کو معلوم مات حاصل ہوتی ہیں اور عملیات کے بارے میں وضائق کے بارے میں اور بہت سی معلومات آپ کے ساتھ چیزیں دعووں میں یاد رکھیے گا اور کرنے سے پہلے عمل ضرور چاہ کریں تاکہ بتا دیا جائے کہ ہاں یہ عمل کر لو ورنہ یہ عمل کس وقت کرنا ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی